اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبانز بیدہ انور خان اور آپ دیکھ رہی ہیں لاہور رنگ کا ویری سپیچل اپیسوڈ مللر ٹریکٹر لیمیٹیڈ کے حوالے سے اور بیگراؤنڈ سے آپ کو آئیڈیا تو ہوئی چکا ہوگا کہ میں ایک مرتبہ پھر موجود ہوں مللر ٹریکٹر لیمیٹیڈ میں ذراعت کی بات کی جائے تو مللر ٹریکٹر کا نام ہمیں سر فہرس نظر آتا ہے ذراعی مشینری کی لسٹ میں یہاں پیانے کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ آج اس فیکٹری میں وزرڈ کریں گے پی ٹی آئی کے سینیٹر نمان وزیر خٹک اور ان کو یہاں دعوت دینے کا بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ کئی تفہیسا ہوتا ہے کہ جو انڈسٹری کے مسائل ہوتی ہیں حکومتی عوانوں تک پہنچ نہیں پاتے تو ان وزرہ کو یا سینیٹرز کو یہاں دعوت دینے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آئیے دیکھئے ہم کس طرح سے کسان کی خدمت کر رہے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مللر ٹریکٹر پاکستان کی وہ نمبر ون کمپنی ہے ٹریکٹر کے حوالے سے میں بات کروں اور ذراعی مشینری کے حوالے سے میں بات کروں تو اس نے کسان کی زندگی کو آسان بنا دیا ہے زراعت میں جدت کی علمدار ہے اور کسان کی ساتھی ہے لیکن اس انڈسٹری کو بھی پچھلی کئی دہائیوں سے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے چاہے وہ لوکل انڈسٹری کی جو منفیکچنگ ہے اس حوالے سے ہو ٹیکسی نیشنز کے حوالے سے ہو یا پھر ایکسپورٹ کو لے کر آج ہم ان تمام مسائل پر بات کریں گے اور جو ہمارے پاس مہمان ہیں ان سے یہ ریکویسٹ بھی کریں گے کہ وہ متعلقہ حکام کو جا کر بتائیں کہ پاکستان میں جو اتنے لوگوں کو رزگار فرام کر رہی ہے انڈسٹری جو پاکستان کے ذرے مبادلہ میں اضافع کا باعث بن رہی ہے ملے ٹریکٹر لیمیٹڈ اس کو کس قدر مسائل کا سامنا ہے اور متعلقہ حکام سے یہ گزارش بھی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان مسائل کو حل کیا جائے تاکہ کسان کی زندگی آسان ہو سکے یاد رکھئے کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا اب بڑھتے ہیں اور ٹریکٹر کی جانب دیکھتے ہیں یہاں پہ کون کون سے موڈل سمیں نظر آ رہی ہیں کیا کیا نئی موڈیفیکیشن ہونے جاری ہے اور ایک مرد پھر آپ کو ٹریکٹر پہ بیٹھ کے نکھاتے ہیں میرے ساتھ چلیے یہ ہے جناب وہ ذرائی مشینری یہ ہے وہ ٹریکٹر جس نے کسان کی ذرات کو آسان بنا دیا ہے کسان کی زندگی کو آسان بنا دیا ہے ٹریکٹر سے پہلے بہت دہائیوں پہلے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی ذرات اتنی زیادہ جدید نہیں تھی اور شاید یہی وجہ ہے کہ پرڈکشن میں پیداوار میں اتنا زیادہ اضافہ نہیں ہو سکا تھا لیکن آج کی جدید مشینری نے یہ کام بہت آسان کر دیا ہے آپ نے جھلکیوں میں دیکھ لیا ہوگا کس طرح سے ہمارے جو آج کے سینیٹر ہیں انہوں نے وزٹ کیا ہے اور ٹریکٹر کے حوالے سے ان کو بریفنگ بھی دی جاتی رہی ہے ایک ایک پارٹس کے حوالے سے ان کو بتایا جاتا رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ ذرا انڈرسٹری اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں لیکن کچھ میں نے سوال تھے میرے ذہن میں جو میں چاری تھی ان سے کرنا کیونکہ ہمارے جو آج گیسٹ ہیں وہ موجودہ حکومت کے کہا جائے نمائندے ہیں تو وہ بھی کام نہ ہوگا لیکن انڈرسٹری کے حوالے سے میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جو بھی یہاں سے بریفنگ لے کے جا رہی ہیں جس طرح سے انہیں بتایا گیا ہے وہ مسائل کو جلد جلد جو ہے وہ حل کریں بلکہ ترجیحی بنیادوں پہ اگر حل کریں گے تو اس انڈرسٹری کے لیے اس ملک کے لیے اس کسان کے لیے بہت بڑا بھلا ہو جائے گا تو آئیے بات کرتے ہیں سینیٹر صاحب سے ذراعت کے لیے جس طرح سے کام کرنا چاہیے نہ تو گزشتہ حکومتوں نے کوئی خاطرخواہ کیا اور نہ ہی موجودہ حکومت توجہ دے رہی ہے میں بات کر رہی ہوں ذراعی مسائل کے حوالے سے خاص طور پر لوکل انڈسٹری ٹریکٹر انڈسٹری کو جو مسائل ہیں اس کے اوپر ابھی آپ کو بڑی اچھی بریفنگ دی گئی ہے تو کیا ہم تو وقع رکھتے ہیں کہ کچھ بہتر سلوشن کی طرف جائے گی گورنمنٹ سب سے پہلے تو میں مبارک بات دیتا ہوں سکندر صاحب کو چیئرمن میلے ٹریکٹرز کے کہ یہاں آ کر میں نے جو دیکھا تو مارک پر جو کام کر رہے ہیں جس طرح ڈویلپنٹ کی ہے جیسے پروڈکٹس بنا رہے ہیں بہت ہائی سٹینڈر کے پروڈکٹس ہیں مارکٹ میں کافی ٹریکٹرز بھی نظر آتے ہیں امپلیمنٹس بھی نظر آتے ہیں لیکن آپ نے جہاں تک بات کی کہ جی حکومت نہیں حکومت کیا میں موجود ہوں آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کا سینٹر میں موجود ہوں اس سے پہلے ہم نے سکندر صاحب اور میں نے وزٹ بھی کیا اور وہاں ہم نے سیڈ سوئنگ کی ایک نیا ہی ورائٹی سیڈ کی آئی ہے اس کی سیڈ کی سوئنگ کی اور جو ہوفلی جو ترچی ٹو بانڈز پر ایکڑ پاکستان کی پروڈکشن نے اسے بڑھ کر یہ اگلے دو تین سال میں سکسٹی پلس ہو جائی ہے لیکن اسی حصنا میں جو ہم فارمر سے ملے کچھ دو سو فارمر سے ملے انہوں نے بتایا کہ یہ امپلیمنٹس ٹریکٹرز ہارویسٹرز ادھر بھی پندہ سے بیس پرسنٹ ضائع ہوتا ہے پھر باتوں کرنے میں ڈسکرشن کرنے کے ساتھ ملے ٹریکٹرز کے لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے فارمرز بھی تھے ایرکلچر انہوں نے بھی تھے ان سے یہ ریلائز کیا کہ یہ امپلیمنٹس ہیں یہ ہارویسٹرز ہیں اس کے اندھر بڑا ضائع ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم نے پاکستان سٹینڈرڈ کولٹی کنٹرول آتھارٹی پی ایس کیو سی اے سے ایک سٹینڈرز بنانا کا ملے ٹریکٹرز سے بھی ریکویسٹ کیے کہ ایک سٹینڈرز بنا دیں کہ اس سٹینڈرڈ کا امپلیمنٹس پاکستان میں بنیں گے تو ویسٹج نہیں ہوگا تو ہوفلی وہ پی ایس کیو سی اے والا ایک سٹینڈرڈ بنا دیں کا منموم پرفارمنس سٹینڈرڈ کہ ٹریکٹرز یا امپلیمنٹس یا ہارویسٹرز اس کا سٹینڈرڈ منموم کیا ہونا چاہیے اور اس کے بعد پاکستان میں اس منموم سٹینڈرڈز کے امپلیمنٹ بنانا لازم ہو جائے گا وہاں وہ ایک روڈ سائیڈ والا ہو یا امیلٹ ٹریکٹرز ہو سب کو اس طرح بنانا پڑے گا تو پھر ہماری جو ویسٹج جو ہے وہ ٹھیک ہوگی جیسے گندب میں ہماری ملکی ریکوائرمنٹ تیس میلین ٹن ہیں پنتہ ستائیس میلین ٹن ہیں ستائیس میلین ٹن میں کوئی سات آٹھ میلین چھے سات میلین ٹن زیادہ ہو رہا ہے اگر یہ امپلیمنٹ ٹھیک ہو جائیں گے یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے ہم امپلیمنٹ وغیرہ ہر ویسٹ وغیرہ ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ ایک دو ہم کور کر دیں گے اس سے بہتر جائے گے ہم سٹینڈ کیا ہم امپورٹ کرتے ہیں ہم ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے ویڈ کو تو میں یہ مطلب گورنمنٹ کی طرح سے بھی ہم کر رہے ہیں پی ایس کیو سی بھی سٹینڈ بنائے گا سکندر صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ پی ایس کیو سات مل کر آپ کے سٹاب مل کر ایک سٹینڈڈ ڈویلپ کر دیں اس کے بعد یہ جو فضول قسم کے جو ٹریکٹر امپلیمنٹ بن رہے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا تو پھر آپ کا بیتر موڈ ہو جائے بیتر پروڈکشن شروع جائے گی اور ہم سیل سفیشنٹ ہو جائیں گے ویٹ کے اندر تو یہ میری بڑی ایکسپیکٹیشن ہے اور ہوفیلی جلد ہونا شروع جائے گا اس طرح سیناٹر صاحب نے ذکر کیا کہ گندم کی ایکسپورٹ کے حوالے سے تو ایکسپورٹ تو ہماری انڈسٹری میں بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں جہاں پہ ٹریکٹر انڈسٹری بھی ہے لیکن ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں اس کے اوپر بھی آپ سے کیا طبق پر رکھتے ہیں کہ ہمارا میلسی جاگی بہت چاہیے دیکھیں پہلے تو جو مجھے میں نے رزاق داؤس صاحب سے بھی کہا اور جہاں بھی میری پہنچے ہر جگہ بولتا رہتا ہوں کہ اس کے پر سیل ٹیکس ہونا نہیں چاہیے تھا ایکریکلچر جو ہے بیس ہے جو ہم سب سے زیادہ لوگوں کو روزگار ایکریکلچر دے رہو تھے اس کے اوپر آپ نے سترہ پرسنٹ سیل ٹیکس لگا دیا تو آپ نے چیزیں مہنگی کر دی آپ نے غریب فارمر کے ریچ سے بھار ہی کر دیا وہ خرید ہی نہیں سکتا تو اس کو اڈیسٹ کرنا چاہیے تھا ستر پرسنٹ اس پر نہیں لگانا چاہیے تھا نمبر ون نمبر ٹو جو تھکا ہوا سیکنڈ ہیڈ پرانا ایکرپنڈ اپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے گندم ضائع کی جاری ہوتی ہے اس کو آپ نے روکنا ہے اور آپ نے روک اس طرح سکتے ہیں کہ قانون میں لکھا ہے جو ابھی ملر ٹیکس والے مل کر ہمارے ساتھ ایک سٹینڈرڈ بنائیں گے وہ ہم امپلیمنٹ کریں گے اور اس کے بعد وہ مینیفیکچر ہوتا ہے پاکستان میں وہ ٹیلر یا جو چیز امپلیمنٹ ہو رہا ہے امپورٹ ہو رہا ہے تو امپورٹ سٹیج پر بھی ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ کیا اس سٹینڈرڈ کو میٹ کرتا ہے لوکل بھی دیکھیں گے اس سٹینڈرڈ کو میٹ کرتا ہے دکانوں پر بھی دیکھیں گے اگر یہ غلط لور سٹینڈرڈ کو اس کو روکیں گے اس چیز سے فیدہ کیا ہوگا کہ ایک اچھا سٹینڈرڈ ایکپورٹ بنے گا جس کی وجہ سے آپ کے ویٹ یا گندم میں جو زائع ہو رہتے ہیں وہ زائع ہونا ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کو ٹھیک کریں گے اگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میں سکندر مستوی صاحب کو پچھلے تین سالوں سے ان کا نام سنتا رہتا تھا کچھ سال پہلے ملاقات ہوئی ہے یہاں آ کریں دیکھا ان کی سناف ان کی آپ کے ہیومن رسورس ایوریتنگ ماشاءاللہ جو انٹرنیشنل کسی کارپورٹ ادارے میں جو ہوتا ہے اس کی طرح ان کے اپروچ ہے ایم وری امپریسٹ سر کیا کہیں گے آج سینیٹر صاحب نے وزر کیا ہے خٹک صاحب نے مسائل کی کس حد تک نشاندہی کی گئی ہے کیا تو اقوات رکھتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ سینیٹر نومان صاحب تشریف لائیں ملر ٹریکٹرز میں اور یہ ہمیں ہر بات انکریج کرتے ہیں میں ان کی وزٹ کا بڑا دیر سے انتظار کر رہا تھا پھر خیار ہے انہیں ٹائم نکال لیا آگئے ہیں اور انہیں ہماری یہ ساری امپلیمنٹس اور ٹریکٹرز کو دیکھا ہے بڑے خوش ہوئے ہیں ہماری ڈیویلپمنٹ پر جو ہماری لوکلائزیشن کا پروگرام ہے اس کو انہیں بہت سا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی انکریج میں ہمیں سخت ضرورت تھی اس میں میں نے ان سے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ہمارے ریفنڈ کے معاملے جو ہیں وہ بڑے پریچانکن ہیں اور ان سے گزارش یہی کروں گا کہ میں کہ یہ ایف پی آر کو انسٹرکشنز دیں کہ ہمارے ریفنڈ دیں تھا کہ ہماری کیشکو کی پرابلن جی وہ سارٹ آٹ ہو جائے اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ اب انکومدرہ فیکٹری دکھائیں گے جو کچھ ہم نے اور کیا ہے وہ دیکھیں گے اور وہ خوش ہوں گے ایکسپورٹ کے بارے میں یہ ہے کہ ہمیں مسائل زیادہ اس طرح سے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے باہر بھیجنے کے لیے جو میسی فرگنسن کی اجازت کی ضرورت ہوتی وہ ہمیں انہیں نے دے دی ہے تو یہ ایک مسئلہ جو تھا ہمارا وہ حل ہو جاتا ہے اور بھر یہ ہے کہ انہیں ہم کنسلٹ کر کے جہاں جہاں ہم نے جانا ہو جاتے ہیں دوسرا ہمارا پرابلم جو ہے وہ افغانستان کی ایکسپورٹ کا ہے جس میں ابھی حکومت نے چینجز کی ہیں اور رضاق داؤد صاحب سے میری گزارش ہے کہ اس کو نظر سانی کر کے ٹریکٹر کی ایکسپورٹ بھی افغانستان میں کریں کیونکہ وہاں سے پورے سینٹرل ایشیا میں بھی جاتے ہیں اور دوسرے ممالک میں بھی ٹریکٹر آگے جاتے ہیں جی سینٹر نمان وزیر خڑک صاحب شریف لائے تھے آج اپنی ٹیم کے ساتھ اور وہ خود بڑے لگتا ہے کہ قابل انجینئر ہے وطا لگا کہ وہ ایرونارٹیکل انجینئرنگ کی تھی انہوں نے اور وہ انجینئرنگ کی اور وہ ایرونارت کمیرنگ کی اپنی دیوارت کامی ڈیوارت کامی اپنی اپنی دیوارت کامی جو ہمینے اور کامی اپنی 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 دیوارت کامی کافی ان سے سیکھنے کو ملا اور اسی طرح وائس ورسا وہ بھی جو ہم کر رہے ہیں ہمارا بھی کافی تجربہ ہے کمپنی کوئی ساٹھ سال پرانی ہے اور کمپنیز بھی ہماری ہیں ہماری جو گروپ مینجمنٹ ہے انڈریویل کمپنی مینجمنٹ ہے انٹر کمپنی ریلیشنشپس ہیں ایکسپورٹ ہماری کافی بہتر ہوئی تھی پچھلے سال اور دو ہزار ٹریکچر سے زیادہ ہم نے لاسٹیر ایکسپورٹ کیے تھے انفارشنٹلی اس سال کچھ مسائل آگئے اغوانستان میں تبدیلی آئی اس کی وجہ سے ہمارے جو ایکسپورٹ کے قوانین ہیں اس میں تبدیلی آئی جو وہ پیمنٹ وہاں سے اغوانستان سے یہاں بھیجنے کا طریقہ کار تھا اور یہاں سے ٹریکٹرز کو ایکسپورٹ کرنے کا طریقہ کار تھا اس میں بہت شدید رکاوٹ آگئی ہے ہم گورنمنٹ سے ٹیک اپ کیا ہوئے ہم نے امید کرتے ہیں کہ وہ اس رکاوٹ کو دور کر دیں گے تو ہماری جو برامد ہے وہ اغوانستان کی ٹریٹری میں جو بڑی سگنیفیکنٹ پارٹ اور ہمارے ایکسپورٹ تھا انشاءاللہ دوبارہ شروع ہو جائے گی جی بات کریں گے ڈیریکٹر ملر ٹریکٹر لیمیٹیڈز سوہیل بشیرانہ صاحب سے کیا کہیں گے ملر ٹریکٹر کو کن مسائل کا سامنا ہے اور نئی پروڈکٹ کے تعرف کے حوالے سے آج کے جو گیسٹ ہیں سینیٹر صاحب انہیں کس طرح سے بریٹ کیا گیا ہے سینیٹر صاحب جو ہیں بہت نالیجبل آج میں ہیں اور جس طرح انہوں نے قویسٹنز وغیرہ کیے وہ ایک کمیٹی کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں جو کہ ایمپلیمنٹس کی ڈیولپمنٹ کی گئے تو ایک بہت ایک ویک ایریا پاکستان میں سینیٹر صاحب کے جو اس میں انپوٹ ہوگی وہ پورے اگریکلچر کے لیے بہت ایک پوزٹیف چیز ہوگی اگر میں بات کروں ہماری انڈسٹری کے مسائل کے حوالے سے تو اس وقت ہمیں کن شعبوں میں زیادہ مسائل کا سامنا ہے ایکسپورٹ میں ہے یا لوکل منفیکٹرنگ میں ہیں لوکل منفیکٹرنگ میں ایشوز ہیں کہ قیمتیں بہت ریپیڈلی چینج ہوتی ہیں جو انپوٹس ہیں راو مٹیریلز وغیرہ وہ اتنے ریپیڈلی قیمتیں چینج ہو رہی ہیں کہ اس میں پرائسنگ کا ایشو بن جاتا ہے اور پھر اویلیبیلیٹی آف راو مٹیریلز بھی ہے وہ بھی کسی حد تک پرابلم ہے اس سے پروڈکشن افیکٹ ہوتی ہے کنٹینیوٹی اور اس کی مومنٹم جو ہے وہ پروپر نہیں رہتا جی آگے چل کے بات کریں گے بہت ساری چیزوں سے اور بھی آپ کو مطارف کروائیں گے یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے جی ویلکم بیک ناظرین آئیے اور بات کرتی ہے دیگر مہمانوں سے ماشاءاللہ ملٹ ٹریکٹرز آپ جانتی ہیں کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ لوکلائزیشن کا اور کم قیمت ذریعی آلات اور خاص طور پر ٹریکٹر کو پرہام کرنا کسان کو یہ اس کا بڑا علمبردار رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ اور ہماری کاوشیں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں ایگری کلچر یا ذریعی میکنائزیشن جو ہوئی ہے وہ اس میں جو ہے نا ملٹ کا لیڈنگ رول رہا ہے اب آئے کہ جی پچھلا سال تو آپ کو بتائیے کووٹ کا سال تھا لیکن الحمدللہ اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا پاکستان پر خاص طور پر اور ملٹ پر بھی کہ جی ہم نے پچھلے سال بھی ماشاءاللہ 35500 ٹریکٹرز بیچ کے پچھلے فائنانشل یئر میں اور ہم نے جو ہے نا وہ ہمارا کافی اچھا پرفارمنس رہی اور اس میں ظاہری بات ہے کہ اس وقت ڈیمانڈ تھی اور آپ کو بتائیے کہ لوگ گھروں میں بیٹھے تھے وہاں ان کو گھروں میں کھانا پی نہیں تھا تو وہ ظاہری بھائی سے ٹریکٹرز کی ڈیمانڈ بڑھی اور ہم نے پھر اس کو پورا بھی کیا یہ تھا اس بات کے برقس کے لیے دنیا بھر سے سپلائی چین کے پرزوں کی بھی جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں لوکل ہی بھی سارا جو راو مٹیل امپورٹ ہوتا ہے اس کے باوجود بھی ہم نے ساڑھے پیسے ززا ٹریکٹرز بیچے اور الحمدللہ ہم نے ڈیمانڈ پوچھا میں آپ کو اس سے پہلے جو آپ کا پہلا سوال تھا اس کا دوسرا جو ہے نا وہ حصہ رہ گیا تھا میں اس کا جواب دے دوں پھر انشاءاللہ ایکسپورٹ بھی بھی آتے ہیں جو آپ نے کہا تھا کہ لوکل مسائل کیا ہیں ہمارے جو لوکل ہیں ایشوز اس میں ظاہری بات ہے کہ یہ جو ہم نے اس پر تو خابو پا لیا کہ سپلائے چین پرزے لوکل اپنے ان کو کیش فلو کے مسئلے بھی تھے ہمارا اس پر سب سے بڑا مسئلہ اس پر کیش فلو کا ہے اور اس میں ہے جو سرے فیرس جو ہے وہ ہے سیلس ٹیکس ری فنڈز جو ہمارے ہیں وہ ایف بی آر میں کچھ ڈیر سال سے تقریباً اس وقت اس کی مالیت ہو گئی ہے چھے ارب روپ ہے اب آپ امیجن کریں کہ ایک کمپنی اتی بڑی کمپنی نہیں ہے تو یہ اپنے کیسے کیش فلو کو مینج کرے گی اور تو اس لئے ورکنگ کیپٹل پر بڑا پریشر ہے تو ہم اس وقت انفیکٹ ہم انگیج بھی ہیں ہم اپنے ہمارے ہمارے چیئرمند صاحب بھی ملے ہیں پرائیم اسٹر صاحب سے بھی پریزیڈنٹ صاحب سے بھی اور ان سب نے ہمیں وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اس مسئلے کو بھی حل کریں گے اس طرح جو ہے نا ہمارے جو ڈاؤن سٹریم انڈسٹری ہمارے وینڈرز ہیں جو تقریباً تین ساڑھے تین سو ہیں وہ تقریباً پچاس زار تو ڈائیٹ بندے امپلائی کرتے ہیں اور ان کے پیشے تقریباً ساڑھے پانس سو ساڑھے پانس لاکھ لوگ ہیں جن کے روزگار اس سے منسلے لے تھے تو یہ جب انشاءاللہ یہ مسئلے مسائل ہمارے حل ہوں گے تو یہ کیش لوگ کا مسئلہ ہمارا سب سے سر ہے لوکل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ مسئلہ ہے باقی آپ نے ایکسپورٹ کی بات کی ماشاءاللہ پچھلے سال ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹ کی تھی دو ہزار سے اوپر ٹریکٹر ہم نے ایکسپورٹ کیے تھے اور اس میں ففٹی ففٹی تھا پچاس فیصد جو تھا وہ افغانستان کی ایکسپورٹ تھی اب آپ جانتی ہیں کہ افغانستان میں جب سے یہ حکومت بدلی ہے تب سے مسائل بھی آ گئے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نظر ممادلہ کا بھی ان کو سامنا ہے مسئلہ ہے اور ابھی ریسٹنٹلی گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کے ساتھ ٹریڈ جو ہے نا افغانستان وہ تقریباً بند ہی کر دیا ہے جو ایشیوز ہیں ہم شور کہ فی ٹی ایف کے ایشیوز ہیں اور بھی بہت سارے ہیں اس سے یہ ہوا ہے کہ ہماری بالکل زیرو ہو گئی ایکسپورٹ یہ افغانستان میں تھی تو ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کے توسط سے یہ چاہوں گا کہ جی اس کے بھی نوٹس لیا جائے ہم نے آلڈی اپروچ کیا ہوا ہے کامرس منسٹری کو رزاق داوت صاحب ماشاءاللہ جو ہیں نا سب سے بڑے علم مندار ہیں ایکسپورٹ کے اور ہمارے پرائیم ایسر صاحبی بہت سپورٹ کرتے ہیں تو میری گزارش یہی ہوگی کہ اس پر توجہ دی جائے اس کے مسائل حل کر کے تاکہ افغانستان کی بھی کھلے اس کے علاوہ ہمارا ٹریکٹر بہت مقبول ہے آفریقہ میں تو وہاں پر بھی لیکن وہاں سے پھر جو ہمیں مسئلہ آتا ہے مارکٹ ہے وہاں پر ڈیمانڈ ہے لوگ پے کرنے کو تیار ہیں لیکن وہاں سے پیسوں کی پاکستان میں اس کے بھی مسائل ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں ہیلپ کریں اگر مختلف وہاں سے پیسے ریپیٹریٹ ہو سکے تو بہت اچھی مارکٹ ہے اور بڑی مارکٹ ہے اور ہم چاہیں گے اور ہمارا ٹریکٹر وہاں بہت مقبول ہے کیونکہ سب سے کم قیمت ٹریکٹر ہے دنیا بھر میں آپ جانتے ہیں اس بات کو پہلے بھی آپ نے بتایا آپ کو تو اس لیے اس پر حکومت توجہ دے تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ جو انجنریرنگ سیکٹر ہے آٹوموٹیو سیکٹر ہے اس وقت ہم واحد اس کے ایکسپورٹر ہیں لیکن اس سال ہماری ایکسپورٹ داؤن ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان ہمارا ہینڈ ہولنگ کرے گی اور ہیلپ کرے گی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں جی بات کروں گی سید آلی علی زیدی صاحب سے کہ ملر ٹریکٹر میں پارٹس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ ہماری انڈسٹری اس وقت کس طرح سے جو ہے وہ اپنی خدمات فرام کر رہی ہے سر کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سویر پارٹس کے حوالے سے ہمارا جو پارٹس پارٹمنٹ ہے اس کی مین ڈیوٹی ہے جو ہم یہ ٹریکٹر اپنے کاشت کار کو دیتے ہیں ہماری مین رسپانسپورٹی یہ ہے کہ جینرن پارٹ کسٹمر کے دور سٹیپ پر پہنچنا چاہیے اس کا رائٹ ہے ایکچولی ہماری مارکیٹ کچھ اس طرح کی ہے اس میں فیک پارٹس بہت اویلیبل ہیں ایک نمبر دو نمبر تین نمبر پارٹس مارکیٹ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہم نے کہا جی ہم پاکستان کے ہر کونے میں اپنا جینرن پارٹس پہنچائیں گے اور ہم اس وقت جو ہے جو ہمارے سیونٹی فائیب مین ڈیلر ہیں اور سکسٹی پارٹس ڈیلر ہیں ان کو ہم فری آف کارس جینرن پارٹس ان کی ڈیسٹینیشن پر پہنچا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی پارٹس ہمارا کسٹمر ڈیریکٹ بھی ہم سے لینا چاہے تو ہم اس کے گھر پر یہ پارٹس پہنچاتے ہیں پارٹس جو ہے کشکار کو دینے کا فائدہ یہ جینرن پارٹس تو اس کے پروڈکٹ کی لائف بڑھتی ہے دوسرا ہم اس پارٹس کے ایک سال کی ورنٹی بھی دیتے ہیں اگر کوئی ہم سے پارٹ لے گا ایک سال تک اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم آ جائے تو ہم اسے فری آف کارس ریپلیس کر کے دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی کارس بھی کم ہوتی ہے اور اس کو کانفیڈنس آتا ہے ہمارا ٹریکٹر جو مللر ٹریکٹر ہے اس وقت اگر اس کی بیک بون آپ کہیں تو آفٹر سیل سرویس ہے اور آفٹر سیل سرویس کی اگر بیک بون کہیں تو وہ سپیر پارٹس ہیں جی ناظرین کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا شو مللت کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آپ نے دیکھی مشینری یہاں پہ یہ ڈسپلی ہے اور مہمانوں سے بھی بات کی سنا انہوں نے کیا کہا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں ذکر کروں گی جناب سکندر مصفا خان صاحب کا جن کی یہ ساری ایفرٹس ہے جن کی ٹیم کا یہ کارنامہ ہے اور پاکستان کی زراعت میں اپنا بہترین کردار ادا کر رہی ہیں یہ تمام وہ مشینری ہے جو زراعت کے علاوہ دیگر انڈسٹریز کے اندر بھی یہ استعمال ہوتی ہے اور اس کے استعمال سے وقت کی بچت بھی ہوتی ہے اور پیداوار بھی دگنی ہو جاتی ہے لیکن میں پھر دوبارہ جاتے جاتے جو متعلقہ حکام ہیں ہم سے درخواست کروں گی کہ خاص طور پر جو انڈسٹری ہمارے ملک میں ہماری زراعت میں بہترین کردار ادا کر رہی ہے اس میں ایک نام مللر ٹریکٹر کا بھی ہے تو اس انڈسٹری کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کسان خوشحال ہوگا تو ملک کو خوشحال ہوگا کسان کی خوشحالی اسی طرح سے ممکن ہے کہ اس کو ٹیکسوں سے بچایا جائے اور اس کو جو ہے وہ اس کی گھر کی دہلیز اور اس کو تمام طرح سر و سر دی جائے کیونکہ وہ ہمارے ملک کو بہترین پیداوار فراہم کر رہا ہے اور پاکستان میں جو خواب ہے خوراک میں خود کفالت کا اس کو پورا کرنے میں کسان ہمارے ساتھ ساتھ ہے ہمیں اس کسان کا ساتھ دینا ہے اس انڈسٹری کا ساتھ دینا ہے ملک کو خوشحال کرنا ہے اور زراعت کو بچانا ہے اس کے ساتھ اپنی میزبان زبیدہ نورخان کو دیجئے اجازت اللہ نگے وان میدان میں تو اپنے جھنڈے گاڑ ہی رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ انہوں نے کھیل کے میدان میں سجا دیئے ہیں نہ صرف زراعت بلکہ کھیل میں بھی ایک قدم آگے آ چکی ہیں تمام یہ زرائی کمپنیز اور یہ مزید آگے بھی ارادہ رکھتی ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ایکسپینڈ کریں گے اور پاکستان کے کونے کونے سے کھلاری نکال کر لائیں گے ان کو ٹوینڈ کریں گے اور پاکستان کی قومی ٹیم میں بھی ان کے کھلاری جو ہے وہ ضرور جائیں گے بڑی ہی خوبصورت بات کی ہے چاروں کمپنیز کے سی اوز اور ڈیریکٹر صاحبان نے آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں کہ ان کا عز کیا کہتا ہے بیسیکلی وی آر این نیشنل آرگنیزیشن اور تارہ گروپ کا ایک الحمدللہ بڑا نام ہے کارپریٹ سیکٹر میں تو یہ ایک کارپریٹ سوشل رسپونسیبیلٹی ہے ہم نے یہ ایک انیشیٹیو لیا ہے کہ ہماری جو ایگرو انڈسٹری کی جتنی بھی کمپنیز ہیں اس میں مرٹی نیشنل بھی ہیں نیشنل بھی ہیں کوئی ڈیر سو کے قریب کمپنیز ہیں تو ہم نے اس کا آغاز کی اس سے پہلے ایگرو انڈسٹری کا اس طریقے سے نئی پی ایس ایل ہوگا تو ہم نے یہ ایگرو سپر لیگ کے نام سے اس کو شروع کیا ہے اور اس کا آغاز ہم نے لاہور سے کیا ہے اور اس سال یہ تارہ گروپ نے اس کا انیشیٹیو لیا ہے ایز ای کارپرٹ سوشل رسپانسیبل ارگنیزین ہونے کے ناتے سے تو اس ٹورنیمنٹ میں چار ٹیموں نے حصہ لیا ہے جس میں تارہ گروپ ہے اوریگا گروپ ہے علی اکبر گروپ اور ایگرو پرائیویٹ لیمٹیڈ تو ان چاروں ٹیموں نے لاہور بیزڈ ہیں تو کل سے یہ ایکٹیویٹی شروع ہے کل پول میچز ہوئے تھے آج سیمی فائنل اور فائنلز ہیں تو یہ جہاں پر ہم اپنے بزنس ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہاں پر ہمارے جتنے بھی ایمپلائیز ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہلتی انوارنمنٹ میں ایک کمپیٹیٹیو انوارنمنٹ میں ایک اچھی ایکٹیویٹی جو ہے نا گیمز کی وہ ہونی چاہیے سر ہم اس کو دوستانہ میچ کہہ سکتے ہیں جی آپ کو اس کو جو کیونکہ یہ پہلا میچ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری اس میں ملتان کراچی اور مختلف بھاولپور رحیم بیار خان کے شہروں سے ہم اس کو دعوت دیں گے اور لائک پی ایس ایل ہم ایک ایگرو انڈسٹری کا پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں اس کے لیگ پول میچز کرائیں گے اندین اس کے ہم سمی فائنل اور فائنل ایدالہور میں دیں گے ہمی امید کر سکتے ہیں کہ تارہ گروپ ایک پاکستان کو اچھے کھلاڑی دینے جاری ہے انشاءاللہ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ روٹ لیول کے اوپر جو یہ کھلاڑی ہوتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے بھی کھلاڑی اس میں موجود ہیں جن کے ابھی آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنے سکسٹین سیونٹین یئرز کے ہیں تو وہاں پر انڈر ایج ہیں تو وہاں پر یہ ٹیلنٹ سامنے آتا ہے تو یہ کرکٹسز کا آغاز کیا ہے اس سے پہلے تارہ گروپ اور یہی جو چار پانچ گروپ ہیں انہوں نے کبڑی سپر لیگ بھی کچھ سال پہلے ہم کر چکے ہیں جس میں ہم نے مفتلے کبڑی کی ٹیمیں بنائی تھی اور کبڑی کے لیے کیونکہ کبڑی شروع کرنے کا ہمارا مطلب صرف یہ تھا کہ یہ رورل ہمارا جو تعلق ہے وہ ہے اگریکلچر کے ساتھ اور گاؤں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس لئے ہم نے اس کو کبڑی کو شروع کیا تھا لیکن کیونکہ اب کرکٹ ہمارے پورے پاکستان کی ایک پاپولر گیم ہے اب دیہاتوں میں بھی دیکھیں کہ اب جتنے بھی ہمارے پاکستان کی ٹیم میں جو کرکٹر ہیں تو زیادہ تر آپ نے دیکھو گا کہ فاٹا سے بھی ہیں اگریکلچر سے بھی ہیں بورے والا ایکسپریس بھی ہمارے ہاں آ چکا ہے پنڈی ایکسپریس بھی آ چکا ہے تو ابھی یہ دھانی ہے یہ بھی ایک شکارپور کے لڑکانہ کہ گاؤں سے ایک بچہ آیا ہے تو جو ٹیلنٹ ہے کہ ضروری نہیں ہے یہ صرف جو کیپٹل سیٹیز ہیں وہاں سے آنا ہے تو ٹیلنٹ جو ہیں ٹیلنٹ ہنٹنگ جو ہیں اس میں مختلف ٹیمیں کام کر رہی ہیں تو اسی میں جو اگرو بیس انڈسٹری کے اوپر ہم یہ کام کر رہے ہیں تاکہ اگرو بیس انڈسٹری سے ہمیں ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آئیں دیکھیں یہ ہمارے وہ فرنٹ لائن سولجر ہیں جنہوں نے کرونا کے دنوں میں فارمر کو سرب کیا ہے تو پیسٹیسائٹس فرنٹ لائزر اور سیٹس اور اگرانومی یہ ٹیچ کرتے ہیں لوگوں کو تو ہمارے بڑے اچھے آپ کہلیں کہ انڈسٹری کے لوگ یا لاہور کی جتنی بڑی کمپنیاں ان کے ٹیم میں موجود ہیں فیلڈ میں تو یہ سالانہ ایک ہمارا جو ٹورنمنٹ ہے وہ کھیل رہے ہیں تو فائنل ہو رہا ہے اوریگا اور علی اکبر کے درمیان اوریگا گروپ اور علی اکبر کے درمیان تو سمی فائنل میں آپ کہلیں کہ تارا گروپ کھیل رہا تھا اگرو گروپ کھیل رہا تھا وہ میرے سمی فائنل میں اٹھ ہو گئے تو بڑے اچھی ٹیم ہے میری توپوں سے بڑھ کے بڑے پروفیشنل لوگ ہیں کھیل رہے ہیں تو بڑا اچھا محول ہے لوگ فیملیز کے ساتھ آئے ہو گئے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ذریع کمپنیز جو ہیں وہ اپنے بنائیں اکیڈمیز بنا کے لوگوں کو پرموٹ کرنے میں یا لوگوں کو سکھانے میں پھر اپنے ٹیمیں بنانے میں اپنے ٹیموں کو مینٹن کرنے میں ہیلپ کریں گے انشاءاللہ صبح سے بڑی گہمہ گہمی ہے اور بڑے پرجوش ہیں یہاں پہ جو لوگ ہیں اور دیکھنا چاہ رہی ہیں کہ کون ہے جو جیت کی طرف جائے گا اور کون ہے جو یہاں سے ٹروفی لے کے جائے گا جی ساتھ کیا کہیں گے سب سے پہلے تجھے اپنا سپورٹس جو ہے یہ تو پارٹ آف لائف ہے اور زراعت جو ہے وہ ہمارا بزنس ہے سو بزنس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو فیملی ہے ہم اپنے تمام ایمپلائیز کو اپنی فیملی سمجھتے ہیں ہمیشہ ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ اپرچونٹیز پروائیڈ کی جائیں تاکہ تفریح بھی ہو اور ساتھ ساتھ کام بھی ہو اور سپورٹ سے بہتر تفریح ہوئی کوئی نہیں سکتی اور یہ بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں انیشیٹیو ہے چار ایگری گروپس نے مل کے یہ کرکٹ کا ایک جو ٹورنمنٹ آرگنائز کیا ہے اور اس میں ایک بڑا دوستانہ محول میں کمپٹیشن بھی ہو رہا ہے ہیلدی کمپٹیشن ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میچ ختم ہونے کے بعد جیتنے والی ٹیم نے بڑے اچھے طریقے سے تالیاں بجا کے اور ہارنے والی ٹیم کو بک اپ بھی کیا ہے اور کانگریجولیٹ بھی کیا ہے اور یہ سپیرٹ ہے اس سارے کام کی کہ آپس میں ٹیم ورک اور ایک کمپٹیشن تو ہے ہم کمپٹر ہیں ایک دوسرے کے لیکن بہرحال سپورٹس کے میدان میں سپورٹسپن سپیرٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے کمپیٹ کیا جائے دیکھیں سپورٹس ساری ہی جو ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیسیسٹی ہے جو ہمارے جوان ہیں اپنے جو اپنے ینگسٹرز ہیں ان کو ساتھ ساتھ اگر ہم سپورٹس کی طرف لگائیں گے تو وہ ایک اپنا راؤنڈ اپ جو ان کی ایک پرسنیلٹی ہے وہ نکلے گی اپنے جو ہے سو ہماری تو کوشش یہ ہے کہ ہم اپنا سپورٹس کو ہمیشہ فروغ دیتے رہیں اور کرکٹ بہرحال ہمارا پاکستان کا فیورٹ سپورٹ ہے اور آج کل پی ایس ایل بھی چال رہا ہے سو کرکٹ کا ویسی ایک جنون ہے اس وقت پاکستان میں تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ہم اس کے ساتھ ایک اپنا ایک اگرو انڈسٹری کا بھی ٹورنمنٹ کروائیں اس دفعہ انشاءاللہ چار گروپس نے اس میں حصہ لیا اور اگلی دفعہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ انشاءاللہ ملتان سے بھی چار سے پانچ گروپس جو ہیں وہ اس کے اندر پاٹسپیٹ کریں گے ضرور کریں گے جی ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ایک انیشیئیٹیو ہے کہ ساری اگرو انڈسٹری کی ساری ٹیمز اکٹھی ہوئی ہیں اور سارے پلیئرز کو ایک موقع دیا جا رہا ہے مطلب ہم لوگ ویسے تو ایک سی ایس آر ایکٹیوٹیز کرتے رہتے ہیں جو کہ کمپنی کے لیول پہ ہوتی ہے بٹ یہ ایک بڑا اچھا ہے کہ انڈسٹری کے لیول پہ ہو رہی ہے اور اس کے اندر سارے بڑے گروپس پاٹسپیٹ کر رہے ہیں اپنے لڑکے جو ہمارے جن کی ہم ہیلتھ کے بارے میں بھی انہیں لیکچرز دیتے ہیں بٹ یہ پریکٹیکلی بہت اچھا ہے کہ جی یہ سارے کٹھے ہیں کھیل رہے ہیں تھوڑا سا برزش بھی ہو رہی ہے تو یہ انشاءاللہ اس کو ہمیں اور بھی ایکسپینڈ کرنا چاہیے پوری انڈسٹری کو پاٹسپیٹ کرنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے ابھی ماشاءاللہ ہماری علی اکبر کی اور ریگا کی ٹیم کا فائنل دونے جا رہا ہے بیٹس اوپ فور بیسٹ پرڈکشن نہیں کریں گے کون جی دے گا پرڈکشن تو یہی ہے اللہ کرے کہ جو بھی جیتے ہیں سپورٹسمنٹ سپیرٹ شو کرنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں جو ہے اگرو انڈسٹری کا یہ پہلا کرکٹ کا ٹورنمنٹ ہے میں چاروں کمپنیوں کے منجمنٹ کا شکر گزار ہوں خاص طور پر اور ریگا کا علی اکبر کا اور اگرو کا کہ انہوں نے ہمارے تارہ گروپ کے انسیئیٹر پر ٹیمیں بیجیں اور ما شاء اللہ یہ فل جوبرن پر ٹورنمنٹ جا رہا ہے اور اس میں دو ٹیمیں جو فائنل میں پہنچ چکی ہیں علی اکبر اور ریگا میں دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ کٹ کٹ ہے جو گیم ہے یہ ایک ٹیم ورک ہے اس سے پیدا چلتا ہے کہ ہم نے پریشر کو ہینڈلڈ کیسے کرنا ہے ہم نے ایک دوسرے دوسرے لڑنا کیسے ہے ویسے تو یہ ہمارا آپس میں کمپیٹیٹر ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ان کی مینجمنٹ کے شکر گزار ہماری امپلائز کو آپس میں ملایا اور بڑا اچھا میچ چاہ رہا ہے اور سر کیا کہیں گے دوستانہ میچ ہے اور آگے یہ دوستی کہاں تک چلی یہ بلکل یہ پہلا دوستانہ میچ ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس اگلی جو لیگ کرائیں گے اس میں ملتان کی ساری جو انڈسٹری ہے پیسٹی شائیڈ کی اس کو شامل کریں گے اور اس میں کچھ میچ ہم ملتان کروائیں گے اور کچھ لاہور کروائیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں دیکھیں ہماری عام روٹین جو ہے وہ بزنس بزنس امپلائیمنٹ امپلائیمنٹ ہے ٹھیک ہے اس سے ہٹ کے یہ ایک پوزیٹیو ایکٹیوٹی ہے جس کو جس کو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کو مزید آگے لے کے جائیں ہمارے پاس ایون پراپر ٹیم نہیں تھی لیکن میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس میں ضرور پارٹسپیٹ کریں گے ہم کیونکہ یہ اس طرح کی پوزیٹیو ایکٹیوٹیز جو ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کمیونٹی میں میں اس کا بڑا پوزیٹیو امپیکٹ آتا ہے اور ویدین انڈسٹری بھی آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی سینئر مینجمنٹ ہے آپ کو اس کے علاوہ کسی یونٹ پہ کٹھی نہیں نظر آئے گی یہ ایونٹ ایسا ہے کہ یہاں پہ تمام چاروں کمپنیز کی جو سینئر مینجمنٹ ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک انتہائی پوزیٹیو چیز ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم آئندہ آنے والے سالوں میں اس کا دائرہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ سپورٹس میں بڑھائیں گے ہم کرکٹ تاک اس کو نہیں محدود رکھیں گے بلکہ لوکل اولمپکس ٹائپ کی جو ہے اس میں ایکٹیویٹیز لے کر آئیں گے بہت شکریہ جی اور آپ کے چینل کا شکریہ کہ آپ نے اس ایونٹ کو کور کیا اور یہ میں بتا دوں کہ یہ ایگرو انڈسٹری کا پاکستان کی ایگرو انڈسٹری کا پہلا ٹورنمنٹ ہے جو انٹر کمپنی کھیلا جا رہا ہے اور یہ پہلا ایونٹ تھا پارٹی سپیٹ کر رہی ہیں یہ سپورٹسمن جو سپیرٹ ہے اس کو یہ بٹھانے میں مددگار شد ثابت ہوگا اور ٹیمز کو کمپنیز کو آپس میں ان کی کلیبریشن بڑھے گی میں تارہ گروپ جو ہے وہ ٹیم ورک پہ بلیو کرتی ہے آلدھو یہ میرا انیشیٹیو ہے لیکن میں بالکل اس کو کامیاب نہیں کر سکتا تھا ویداؤٹ سپورٹ آف مینجمنٹ آفتارہ گروپ اور باقی میرے کلیگز کے تو آج ہم ابھی اس کا فائنل تھوڑی دیر میں ہو جائے گا جو کہ آلی اکبر گروپ اور اوریگا گروپ میں کھیلا جائے گا سو آپ نے پرڈکشن کی بات کی تو پرڈکشن تو کہا جاتا ہے کہ کرکٹ میچ میں آخری گین تک نہیں کی جا سکتی سو جو بہتر کھیلے گا وہ انشاءاللہ میچ جیتے گا اور اس کے بعد پھر ہماری نظریں اور ہماری کوششیں ہیں کہ ہم اسی سال اس کا نیکس چپٹر کروائیں جس میں ہم باقی ٹیموں کو جو کہ اگرو انڈسٹری کی اچھی ٹیمیں باقی بھی ہیں ان کو بھی ہم انوائیڈ کر کے اور اس کو ایک بہت بڑا ایونٹ کے طور پر ہم سیلیبریٹ کریں اسلام علیکم جی پہلے تو ہم لوگ نے یہ فرس ٹائم اگرو انڈسٹری میں ہم لوگ نے انیشیٹیو لیا ہے کہ ہم لوگ انٹر کمپنی یعنی ٹورنمنٹ رکھیں تاکہ یعنی باقی تو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں آپ کی اگرو انڈسٹری کے اندر سیلز اور باقی دپارٹمنٹ سے کام کرتے ہیں لیکن ایک یہ سی ایس آر کے حوالے سے بہت یہ امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے سپورٹس منشپ کو بھی اپنے ہی ٹیمز کے اندر اپنی کمپنی کے امپوروئیس کے اندر جاگر کرنا چاہیے تو اس کے لئے ہم لوگ نے تارہ گروپ نے الحمدللہ انیشیٹیو لیا کہ وہ ایک انٹر کمپنی ابھی فیلحال تو ہم لوگ نے لاہور کی کمپنیز کو انوائیٹس بیجے تھے کہ وہ پارٹسپیٹ کریں اور کسی قسم کی سپورٹس ایکٹیویٹیز میں پارٹسپیٹ کریں تاکہ ہماری فیزیکل ایکٹیویٹی بھی یعنی کہ بہتر ہونی چاہیے ہمارے امپوروئیس کی بسم اللہ الرحمن پر سپورٹس اوال امیری تینکفل فور تارہ گروپ اورگنائزنگ سچ اگوڈ ایوینٹ اور بڑا اچھا لگا ایک انڈسٹری کے ساتھ انڈریکشن ہو گیا لوگوں کا مل ملاب ہو گیا اور بڑا ہی اچھا ایوینٹ اورگنائز ہوا ہوا ہے اور سب ٹیموں میں بڑا جوچ دیکھا گیا بہت اچھا مقابلہ تارہ نے ہمارے ساتھ کیا اور باقیوں نے بھی کیا اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کے ایوینٹس آگے بھی ہونے چاہیے یہ ایوینٹ ادھر تک نہیں رہنا چاہیے ہار اور جیت یہ سب ایک سائیڈ والچیز ہے تو آگے ہمیں اسے چلنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے فیوچر انڈسٹری کا اور پلس یہ فرینڈی میچ چلتے رہنے چاہیے اس میں کوئی ہماری دشمن ہی نہیں ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے دوستانہ میں جائیں اور بہت چلے گئے تینکیو تارہ گروپ اور آل سپر لیگ وہ آیا اس نے دیکھا اور فتح کر لیا آج کی ٹروفی علی اکبر گروپ کے نام بات کریں گے سادق پر سے کیسا محسوس کریں بہت اچھا ٹورنمنٹ تھا جی اور سب سے پہلے میں اپنی ٹیم کو علی اکبر ٹائگرز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بہترین کھیل کا مظاہرہ ہوا اور تمام پلیئرز نے جو تمام پلیئرز نے جو ہے وہ اپنا جس طرح کا گیم کھیلا ہے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پروفیشنل ٹیم میں فیلڈ کے اندر موجود ہیں اور یہ ٹورنمنٹ انشاءاللہ کانٹینیو کرے گا اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگلا ٹورنمنٹ بھی ہمیں جیتے ہیں جی رنر آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں بہت ہی زبردست کھیلا ہے اس گروپ نے بھی اور ماشاءاللہ سے پوری کوشش کی ہے بات کریں گے کیا خیالات سب کیا کہیں گے آپ کی ٹیم نے کیسا پروفارم کیا بڑا اچھا پروفارم کیا جی اتنی تیاری نے تھی جیتے ہیں پروفارم کیا اگلی برد تیاری سے آئیں گے اور جیت کے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے انشاءاللہ کسی بھی میش میں کمنٹری کی بے حد اہمیت ہوتی ہے بشاہ کھلاریوں کو پرجوش رکھنے میں اور تماشائیوں کو اپ ڈیٹ رکھنے میں یہاں پہ زبیر احمد علی اکبر گروپ سے بار بار بڑی زبردست کمنٹری کر رہے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں لاہور وہ شہر جو خوشبو کا شہر ہے علم کا شہر ہے امن کا شہر ہے آپ کے لیے محبت کا پیغام آج ایگرو سپر لیگ پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو دے رہی ہے ایگرو انڈسٹری کی چار بہترین ٹیمز کے درمیان یہ مقابلے ہوئے ایگرو انڈسٹریز کے چار بہترین کمپنیز یہاں موجود ہیں ان کے سی ای اوز یہاں موجود ہیں اور یہاں گراؤنڈ میں جو پریزنس ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم پاکستان کی تعمیر کا عذب رکھتے ہیں اور پاکستان کی ایکانومی جو ہے اس کو مضبوط رکھنے کا عظم رکھتے ہیں تعمیری سرگرمیاں چاہے کھیل کی ہوں چاہے کھلیان کی ہوں کھیت کی ہوں ہم سب ایک ہے اوریگا گروپ ہو یا علی اکبر گروپ تارہ گروپ ہو یا ایگرو لیمیٹڈ ہم سب لوگ ایک ہیں جی ناظرین کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا شو آج کی سپیشل ریپورٹ جو کہ چار بڑی زرائی کمپنیز کے مابین ایک دوسانہ میچ کے حوالے سے آپ نے دیکھی اور میری یہ دعا ہے کہ آئندہ بھی پاکستان کی جو زرائی کمپنیز ہیں جو نہ صرف زراعت کی میدان میں اپنی خدمات فراہم کر رہی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے میدان کو بھی سجا رہی ہیں اور آئندہ بھی اسی طرح سے ان کا دعویٰ ہے کہ وہ یہ میدان سجاتی رہیں گی اور ان کا یہ عزم ہے کہ پاکستان کو بہترین کھراری بھی پروائیڈ کریں گی اس کے ساتھ یہ اپنی میزبان کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان